بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیریس سے ہوں گے میں بھی کیریس سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار سی رسپی شیئر کروں گی آج ہم قصہ خوانی بازار پشاور کی مشہور کھیر بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے کچھ سٹیپس ہیں جسے آپ نے دیکھنا ہے اور فولو کرنا ہے آپ کی کھیر بہت ہی مزیدار بنیں گی بہت ہی یونیک طریقے سے ہم اسے بنائیں گے بہت ہی آسان بھی ہوگی اور کھانے میں ڈیلیشیس بھی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیں تو ایک لائک ضرور کیجئے گا بہت ہی آسان سی رسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو جلدی سے نوٹ کرنے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل سی رسپی ہے پہلے اچھی طرح باز کرنے کے بعد بھگو کر رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کریں گے دوسری چیز ہے میرے پاس رس یہاں پر میں نے بارہ رس لیا ہے رس یہاں پاپے آپ جو بھی سے کہتے ہیں ان کو میں نے توڑ لیا ہے آدھا کلو دھود ہے میرے پاس اس کو ہم چاولوں کے گرائنڈ کے لیے استعمال کریں گے تو بھگے ہوئے چاول کو میں گرائنڈنگ جار میں ایڈ کروں گی سارے رس جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے رس کی جو ریسپی ہے اس کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اس ریسپی کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ رس ہی ہے آپ اسے پاپے کہتے ہیں یا رس کہتے ہیں جو بھی ہے تو یہ مین انگریڈینٹ ہے سات لیٹر جو ہے دھود ہے میرے پاس فل فیٹ ملک ہے تو اس کے لیے میں نے بارہ پاپے لیا ہے اور ایک کپ چاولوں کا لیا ہے آدھا لیٹر جو دھود ہے یہ میں نے ایکسٹر لیا ہے دو مینٹ تک اسے گھومائیں گے میں نے آدھے رس ایڈ کی ہے آدھے رس ہم بعد میں ایڈ کریں گے دو مینٹ گھومانے کے بعد کافی ساری جگہ بن گئی ہے تو باقی کے رس بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک دفعہ گھومائیں گے تو رائس اور رس کا جو ایک اچھا سا تھک سا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بس دو مینٹ کے لیے ہم نے اسے چلانا ہے زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اسے اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر ایڈ کریں گے دودھ کو میں نے چولے پر چڑھا دیا تھا آپ نے ایک کھلا برطن لینا ہے جس میں آپ نے کھیر بنانی ہے تو یہاں پر دودھ جو ہے اس کو بوائل آنے والا ہے تو بوائل جب آئے گا تو اس کے اندر رائس اور رس کا مکسچر ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے اس پیچ پر آپ نے چمچ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور آپ نے فلیم کو میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے حال فلیم پر اس سے آپ نے بلکل نہیں پکانا بنا جو ہماری کھیر ہے وہ نیچے سے پتیلے کو پکڑ لیں گی تو اچھی طرح سے چمچ کو ہم نے چلاتے جانا ہے بہت ہی مزیدار بنے گی بہت ہی زبردستی رسپی ہے آسان بھی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب اچھی طرح سے ہم نے اسے پکانا ہے تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہماری جو کھی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی جب تک کھی ریڈی ہوتی ہے تب تک ہم تھوڑے سے بادام جو ہیں ان کو کٹ لیں گے چوری کے مدد سے کٹ لیں یا آپ انہیں گرانڈر جار میں ڈال کر پیس لیں آپ کی مرضی ہے لیکن اس طرح سے اگر آپ انہیں کٹ کر ڈالیں گے تو یہ زیادہ مزے کے لگیں گے تو ساتھ ہی ساتھ بناتے جانا ہے تقریباً مجھے یہاں پر ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چمچ کو چلاتے ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابس بننا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اگر آپ دو لیٹر بنا رہے ہیں دو لیٹر دودھ کی کھیر بنا رہے ہیں یا کم بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے انگریڈینٹس کو آپ کم کر سکتے ہیں اور اس سے لحاظ سے آپ کی کھیر بھی جلدی بنے گی میرے پاس دو زیادہ تھا فل فیٹ ملک تھا تو اس لیے تھوڑا ٹائم جو ہے وہ لگا ہے تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ شوگر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے چمچ چلاتے جانا ہے مجھے شوگر جو ہے وہ تھوڑی کم لگی تھی تو میں نے دوبارہ سے ایڈ کر دی ہے اب ہم نے اسے تھوڑی دیر اور پکانا ہے تقریبا سات سے آٹھ منٹ تک چاہ کے جو ہم نے شوگر ڈالی ہے یہ بھی اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے ڈرائے کرنا ہے جب اس طرح سے بابل آنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہماری جو کھیر ہے وہ بلکل پک کر تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کے ریچے جو فلیم ہے اس کو بلکل بند کر لینا ہے اور سلویں کے لیے ریڈی ہے اب آپ نے اسے کھلے برطن میں ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت موٹی سی تہیں جو ہے بلائی کی وہ جمنے والی ہے کیونکہ بہت ہی گاڑی ہو جاتی ہے یہ کسخوانی بازار کی جو کھیر ہے وہ بہت گاڑی بھی ہوتی ہے بلکل ربڑی ٹائپ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ تھنڈا کرنے کے بعد اس کی جو شکل اور تکنس ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو گئی ہے اب ہم اسے کس طرح سے سرف کریں گے تو آپ اسی طرح سے چمچ کی مدد سے اس کے جو ہے اس کو سرف کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس کتنی زیادہ ہے اور بہت تھی مزے کی لگ رہی ہے میں نے اس میں ربڑی بھی نہیں ڈالیا پھر بھی اس کا کلر بہت زیادہ اچھا آیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو کیونکہ ریکی ویسٹ ہے کہ لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انچانلہ تالہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ